ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ اینڈ ریسپیز سردیوں کے موسم میں اگر گرمہ گرم بھاجی وڑا مل جائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ ہارے دوستوں اس لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بھاجی وڑا کی ریسپی جو کی ہم نے میتھی کی بھاجی کے ساتھ بنا کر تیار کیے ہیں آپ اسی طرح سے پالک کی بھاجی کے ساتھ یا پھر میتھی کی بھاجی کے ساتھ یہ بھاجی وڑا بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت زیادہ سوادسٹے لگتے ہیں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سو بھاجی وڑا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ پوہ ایک سٹینر میں لے لیا ہے جسے دو سے تین بار ہم اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد ہم پانچ میٹ کے لیے اسے ریسپ پر چھوڑ دیں گے جسے کہ یہ اچھے سے فول جائے اور سوفٹ ہو جائے قریب پانچ میٹ بعد پوہے کو ہم ایک دوسرے بول میں ٹرانسفر کریں گے پوہا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے آپ اسے اس طرح سے اچھے سے مسل لیجے اور اچھے سے میش کرنے کے بعد باقی کے انگریڈینٹس ہم اٹ کریں گے تو میتھی کی بھاجی ہم سب سے پہلے اس میں اٹ کر رہے ہیں یہاں پر قریب قریب دو کپ میں نے میتھی کی بھاجی لی ہے میتھی کی بھاجی کو اچھے سے صاف کر کے واش کر کے پھر میں نے چوبڈ کر کے اس میں اٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کپ بیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک مکسر کے جار میں ہرا دھنیا ہری مرچ اور ادرک کا پیسٹ بنا کر ہم اس میں اٹ کر دیں گے ہرا دھنیا ہری مرچ اور ادرک کو گرائنڈ کر کے میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اٹ کر رہے ہیں ایک چمچ اجوائن تو اجوائن کو کرش کر کے آپ اس میں اٹ کر دیجئے تین سے چار چھوٹکی ہنکا پاوڈر اٹ کریں گے تھوڑا سا کالی میچ کا پاوڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اٹ کر دیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چتھائی چمچ حلدی کا پاوڈر ایک چمچ سفید تل آدھے چمچ کے قریب گرم مسالہ ایک چتھائی چمچ کے قریب لال مرچ پاوڈر اور نمک ڈال دیں گے سوادہ نسار باقی کے مسالے آپ اپنی ٹیسٹ کے گارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک پیاس کو میں نے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے سلائس میں اور اس میں اٹ کر دیا ہے پہلے سب انگریڈینٹس کو آپ اچھے سے ملا لیجئے دھیان رکھئے پہلے آپ کو ملانا ہے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ملانے کے بعد جتنی ضرورت لگے گی پانی ہم اتنا ایڈ کریں گے تو مکس ابھی ہمارا تھوڑا سا سوکا سوکا ہے تو میں نے دو سے تین چمچ پانی اس میں ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے دھیان رکھی اسے آپ کو پانی ڈال کر اور بہت زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ہی ڈالنا ہے دو سے تین چمچ پانی میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے اور ہم اسے بہت اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ مکس ہمارے بڑے بنانے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو پہلے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا لیجئے اور تیل لگانے کے بعد آپ کو ان کی گولگول ٹکیاں بنانی ہے جس طرح سے ہم آلو کی ٹکیاں بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کو بنانی ہے تھوڑا سا مکس آپ ہاتھ میں لے لیجئے پہلے لڈو کی طرح انہیں گولگول کر لیجئے اور پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر انہیں پریس کر دیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا میں نے بنا لیا ہے تو اسی طرح سے میں باقی سارے بھی بنا کر تیار کر لوں گی انہیں آپ چھوٹا یا بڑا جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب ہی میں نے بڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم انہیں فرائے کریں گے کڑائے کو میں نے پہلے ہی گیس پر چڑھا دیا تھا تیل اچھ سے گرم ہو چکا ہے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گیس کی فلیم کو میڈیم پر رکھئے اور پھر میڈیم فلیم پر ہی آپ کو انہیں فرائے کرنا ہے وڑے ڈالنے کے بعد آپ کو انہیں تیس سیکنڈ کے لیے بلکل بھی الٹی پلٹی نہیں کرنا ہے قریب تیس سیکنڈ بعد ہم انہیں پلٹ دیں گے اور الٹ پلٹ کر کے میڈیم فلیم پر اسی طرح سے ہم چاروں طرف سے اچھ سے فرائے کر لیں گے گیس کی فلیم کو ہائی پر بلکل بھی مت رکھئے نہیں تو اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو میڈیم فلیم پر لگتار اسی طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے سب ہی بھاجی وڑے کو ہم فرائے کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آ گیا ہے دوستوں اور یہ کتنے زیادہ سوادسٹ لگ رہا ہے اچھے سے فرائے کرنے کے بعد آپ انہیں کڑائی میں سے نکال لیجئے تو گرما گرام میتھی کی بھاجی کے وڑے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں انہیں آپ گرین چٹنی یا ٹیمیٹو کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں سردیوں میں آپ گرما گرام یہ بھاجی وڑا بنائیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے بھاجی وڑا کیسے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور کر دیجئے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے امیزنگ ریسپیز کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم جلدی ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں تب تک کے لیے آپ خوش رہیے مسکراتے رہیے دھنیواد